اسلام علیکم آئے مدصر اور آپ ہمارا بلوگنگ کورس کا دوسرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کیا کرنے والے ہیں کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ٹاپ لیول ڈوینز کیا ہوتی ہیں بریفلی ایکسپلین کرنے والا ہمیں تو یار کیا ہے نا کہ اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی کسی نیکس ویڈیو پر چلا جاتا آپ نے اس ویڈیو کی شروع سے آخر تک پورا دیکھنا اگر آپ کو ٹاپ لیول ڈوینز کیا ہوتی ہیں اچھی طرح جاننا ہے آئی ناو کے پہلے میں اس کے پر میں تھوڑا بتا چکا ہوں لیکن یار یقین مانو بہت سے ایسے کنسپٹ ہیں جو رہ گئے تھے اس لیے اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا یہ مت سوچنا کہ آپ نے پیچھلا ویڈیو دیکھ لیا تھا تو آپ کا ٹاپ لیول ڈوین کریئر ہو گیا آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو نیکس لیول پر جانا ہے تو کیا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو ٹاپ لیول ڈوین پورا ایکسپلین کرنے والا ہوں تو جو پوائنٹس ہمارے بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جو رہ گئے ہیں تو چلی آپ کو وقت ضائع کیے بغیر ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹاپ لیول ڈوینز میں ہمارے کون کون سے پوائنٹس تھے جو رہ گئے ہیں تو چلی چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف اور اگر آپ کسی اور نئے ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر ہم نے اس پورس میں ایکسپلین نہیں کیا تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کومنٹس پڑھ کے اس ویڈیو پر نئی ویڈیو ضرور بنائیں گے تو کومنٹ کرنا مت بھولیں چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف تو جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا ٹاپ لیول ڈوینز کا اس میں ہمارا جو پوائنٹ ایک رہ گیا تھا کہ ڈوینز کے ریٹ کس طرح سے ارینج کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ دیکھو یاد کیا ہوتا ہے کہ ٹاپ لیول ڈوینز سے ہوتی ہیں ان میں تھری کٹیگریز مجید ایکسپلین ہو جاتی ہیں کہ ایک تو آج جاتا ہے سنگل ورڈ ڈوین اور دیبل ورڈ ڈوین نیم اور ٹیپل ورڈ ڈوین اس سے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپل ورڈ ڈوینز سے آگے جانا چاہتا ہے اس کو بلوگی میں نہیں آنا چاہیے ویبسائلز میں نہیں آنا چاہیے یہ ایک بے وکوفی ہے کہ آپ ٹیپل ورڈ سے بھی آگے اتنا لمبا نام رکھنا چاہتے ہیں اپنی ویبسائلز کا جو کہ ایک اینا یوزر اس کو اچھی طرح سے سٹیبلائز کر سکے گا یاد کر سکے گا اور نہ ہی آپ کا کیا ہے کہ گوگل کرولر اچھی طرح سے اس کو سمجھ پائے گا کچھ دومین آقیب ہے کس بارے میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنگل ڈبل اور ٹیپل ورڈ ڈوینز کا مطلب کیا ہے اور ان کے ریٹس کس طرح سے پکس کیے جاتے ہیں تو کیا آپ کہنا کہ سنگل ورڈ کا مطلب ہے کہ ایسی دومین جس میں صرف ایک ہی ورڈ آتا ہو مطلب کہ جس طرح سے میری ویبسائل ہے ہبز موبائل ڈاٹ کام تو یہ ایک ڈبل ورڈ دومین ہے ہے کہ ہبز ایک ورڈ ہے اور کیا ہے کہ دوسرا ورڈ جو ہے وہ کیا ہے وہ موبائل ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اگر سنگل ورڈ ڈومین آپ خریدتے ہو تو اس کی پرائسنگ بہت زیادہ چلی جاتی ہے اگر آپ فضل کریں کہ سنگل ورڈ میں آپ خریدتے ہو موبائل ڈاٹ کام اگر آپ کو مل جاتی ہے آلواتا تو نہیں ملے گی ایسی ڈومین لیکن اگر مل جاتی ہے سوفٹ ڈاٹ کام یا پھر لیپٹوپ ڈاٹ کام اس طرح سے کوئی بھی آپ سنگل ورڈ میں چلے جاتے ہو تو یا پھر سیکنڈ آپشن ہے کہ کوئی ایسی سپیسیفک برینڈ جو بہت زیادہ فیموس ہو چکی ہے آپ اس سے ملتی جولتی کوئی اور ڈومین لینا چاہتے ہو تو وہ بھی بہت زیادہ ریٹس میں چلے جاتی ہے دوستو کہہ کہ تب بات سو ہزار یا پھر لاکھوں میں نہیں رہتی بات کروڑوں میں چلے جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ ڈالرز پی کرنے پڑتے ہیں لیکن ایسا تب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کچھ برینڈ سٹارٹ کرنی ہے آپ اپنی برینڈ بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی برینڈ کے لیے ایک ڈومین ریسٹل کروانا چاہتے ہیں تب آپ سنگل ورڈ ایک اچھے سپیسیفک نیم کی طرف آ سکتے ہو لیکن اگر آپ لیبل پر ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سنگل ورڈ کی نہیں طرف نہیں جانا آپ کو ہر ورڈ کی طرف بھی نہیں جانا آپ کو ڈبل ورڈ پر زور دینا ہے ڈبل ورڈ میں کیا ہے نا کہ ریٹ ہوتے ہیں نورمل تو ایک عام انسان جس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈبل ورڈ کے لیے اسے ہافت پیسے دینے پڑیں گے ایسا نہیں ہوتا ڈبل ورڈ میں جو ایکسٹینشنز آ جاتی ہیں کہ بہت ساری ٹاپ لیبل میں اہار ایکسٹینشن کا ڈیفرنڈ لیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو ایوریز کر کے اگر پتاؤں تو آپ کو آٹھ سے دست ڈالر میں آپ کو ایک اچھی ڈبل ورڈ دومین نیم مل سکتی ہے اس کے سپیسپیک نہیں کہہ رہا اس کے ڈیفرنڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پہلے سے کسی سپیسپیک برینڈ پر ٹارگٹ نہیں کر رہی تو کیا ہے کہ آپ کو ڈبل ورڈ دومین لینی ہے ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ کیا تکی ہے جن کمپنیوں سے آپ خریدتے ہو یہ بات یہاں پر بتانی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایکسپین کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آنکھے پیچھے لوچا چل گیا رہتا ہے تو ڈبل ورڈ دومین میں کہہ نا یا پھر سنگل ورڈ میں بھی اگر آپ آجے وہ برینڈ کسی سے سپیسپیک کرتی ہے تو وہ کمپنیوں کے جن سے آپ خریدتے ہو وہ پہلے ہی ایانہ سے وہ ڈومینز خرید کے رکھ لیتی ہیں تو تاکہ جب آپ خریدنے جاتے ہو تو وہ آپ کو میک آفر کی ٹارگیٹنگ دیتے ہیں کہ آپ کو اس پر آفر لگا یہ پہلے سے خریدی جا چکی ہے کسی اور نے خریدے لیے اس سے کہاتا ہے نا کہ ان کے برینڈ پر بھی ایفیکٹ نہیں بڑھتا اور کہہ تو اچھی ایک ارننگ بھی کما لیتے ہیں آپ کے ذریعے سے تو آپ کو میک آفر کی بات دی جاتی ہے تب اگر آپ برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو کہا کہ بات لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے وہ بھی ڈالرز میں چلی جاتی ہے تو ایک عام نارمل پرسن کے لیے وہ پے کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو اس لیے گا کرنا ہے کہ آپ کو ڈبل ورڈ نیم کی سرچنگ کرنی ہے سرچنگ کرنے کے بعد آپ کو وہ ڈومین کا نیم خرید رہا ہے ڈالٹ کون کی ڈومین ہے وہ گوڈیڈی سے آپ ایک پوائٹ ایٹ ڈالر کی لے سکتے ہو گوڈ ایٹ ڈیٹ ویب سیٹ جہاں سے آپ لیتے ہو بہت ہی اچھا برینڈ ہے میں بریپلی انجازوں کا ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ کون کون سی ویب سیٹ اچھی ہیں اور کون سی نہیں ہیں تو آپ کو وہ ویڈیوز بھی پورا پورا سچی طرح دیکھنا ہے تو ڈالٹ 8.88 ڈالر کوئی زیادہ پیسے نہیں ہے اگر آپ پاکستانی روپیز میں دیکھو تو تیرہ چورت سو روپی بندہ اور انڈیان روپیز میں اگر چلے جاؤ تو آپ تین چارسو پانچو کے چلے جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا کہ آپ کسی اور ڈو میں کی ریجسٹیشن پر چلے جاؤ جو سنگل ورڈ میں آجاتی ہیں جو بہت زیادہ پیسے کمانی ہوتی ہیں اگر آپ بگنر لیور پر ہو تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو وہی خلیج لینے ہیں ڈبل ورڈ میں جو نورمال اٹھاری ٹرہ پر میل گئی ہوں ڈبل ورڈ میں نچے ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پہلے ہی اچھے سے سوچ کے ایک اچھا نیم ڈبل ورڈ میں کو خرید لینا ہے اس طرح کی اٹھاری کس طرح اٹھارٹی میں کیا ہوتا ہے یار کہ اٹھورٹی اس طرح ان کی ارینج کی جاتی ہے کہ .com .org .in .pk یہ جو ساری ڈومینز ہیں یہ ایک سپیسیفک ٹارگٹنگ دے رہی ہوتی ہے کہ .com جو ڈومینز ہے نا یار وہ تو ہوتی ہے جنرل دل کہ آپ کسی بھی پلیس پہ ہو آپ کسی بھی لوکیشن پہ آپ کسی بھی کنٹری میں ہو آپ کی ٹارگٹنگ ہوگی ہوگی آپ کسی بھی سپیسیفک نیم کو آپ کسی انسپیسیفک نیم کو آپ کسی نیش کو ٹارگٹ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے .org پہ اگر آپ آج ہو .org کیا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو برینڈ بنانا چاہ رہے ہو اپنا کوئی اپنا کلیکشن کھولنا چاہ رہے ہو کسی جیس کا تب آپ .org کی طرف جا سکتے ہو .in کے ہے .in ایک سپیسیفک کنٹری کو ٹارگٹ کردہ ہے جو کہ یہ کو کردہ ہے .tk کیا کردہ ہے پاکستان کو ٹارگٹ کردہ ہے اسی طرح سے .us .usa کو ٹارگٹ کردہ ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی لوکیشن پر ایک سپیسیفک لوکیشن پر آپ کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے ان کے لئے یہ بیسٹ ہے اب نیکسٹ ٹام فردر چلتے ہیں تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے .xyz.ek.ml یہ دومینز آ جاتی ہیں یہ بھی ٹاپ لیول دومینز بھی ہی گری جاتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ یہ چلی جاتی ہیں تھوڑی authority level low پہ چلی جاتی ہیں اب google crawler کے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ .con کی authority آپ گینو کہ کیونکہ common channel ہے تو آپ اس کو اگر 100% بھی لیتے ہو کہ اگر google crawler اس کو 100% scroll کرے گا تو آپ .org پہ آجو تو وہ 90% پہ اس کی scrolling چلی جائے 90 بھی ایک اچھا digit ہے ایک برا digit نہیں ہے لیکن تھوڑی سی low ہو جائے گی تو اسی طرح سے اگر آپ .in.pk اور .us پہ چلے جاتی ہو تو تب وہاں پہ گیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو 80 to 75% کی range پہ لیتا ہے یہ ایسا نہیں ہے میں domain range کی بات نہیں کر رہا ہوں domain range ایک ڈپرنٹ چیز ہے آپ کسی سب domain کو بھی ایک اچھی domain range پر ایک domain کے اچھی counting number پر لے کے آ سکتے ہو میں ڈی آر پی آر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف ایک آپ کو as a example ایک stable digit بتا رہا ہوں کہ google crawlers کس طرح سے working دے رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ .xyz.tk کی domain کے لیتے لے جاتی ہو تو وہ ان کو اگر .com کی domain کو 100% پریکنس دے گا تو .tk.xyz کو 50% کی پریکنس دے گا ان کی چیکنگ کے لیے تو یہ ایشو ان میں چیزہ ہوتا ہے اگر آپ کو اور پرانٹی کے لیہار سے کسی domain کو خریدنا ہے تو بات لاز میں یہ رہ گئی کہ آپ کو domain name کس طرح سے چوز کرنا ہے تو یہاں ساری بات یہاں بھی کرتی ہے کہ آپ کی niche کیا ہے اگر تو آپ کو brand بنانا چاہ رہے ہو تو کوئی issue نہیں ہے آپ اس brand کے name سے جاؤ جا کر دو domain کو اور use کرو domain اپنی کو اپنی brand کو ایک اچھے stable level پر لے کر آؤ لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنی niche دیکھنی ہے آپ کس niche پر کام کر رہے ہو تو کہنا کہ آپ beginner level پر ہو تو آپ کو double word people word میں name چاہیئے ٹھیک ہے تو آپ کو اس name کے word میں کسی نہ کسی طرح سے آپ کی niche کا ایک آرہ word ادھر mix کروا گئے ہیں پتہ کیسے ایسا ہے کہ جس طرح ہم سے موبائل ہے میری جو website وہ موبائل کی niche پر ہے کہ میں موبائل کی specification دے رہا ہوں اس میں تاکہ لوگوں کو کوئی نیا موبائل خریبنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر جائے اس موبائل کو دیکھیں اس کی specification پڑے اگر اس کو اچھا لگ رہا ہے rate اچھا لگ رہا ہے price سب کچھ دیا ہوا ہے وہ دیکھیں اس کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ کیا کہ وہاں جا کر اس کو دیکھیں specification اور کسی اچھی ایک shop سے جا کر اس کو purchase کر لیں next ہم اس پر store system start کرنے والے ہیں کہ آپ online ہی وہاں سے purchase بھی کر سکتے ہو تو کیا کہ آپ کو اپنی niche کا name اس میں اندر impact لیانا ہے اس کو اندر add کر دینا ہے کہ مطلب اگر آپ food پر cooking پر موبائل پر لیکٹوس پر یا کسی بھی micro niche پر بات کرنے والے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس niche کے اندر ہی وہ name لیانا ہے آپ food پر بات کرنے والے ہو تو آپ foodpanda.com جس طرح سے ہے تو اس میں دیکھیں food کا word آ رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ food پر ادر بات کر لیں تو آپ food پکاؤ food بناو easy food یا اس طرح آپ کچھ بھی name لے سکتے ہو .com.org اس کی extension کا issue نہیں ہے لیکن آپ کو اس کے اندر اس کو stable کر لینا ہے کیا کہ google crawlers جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ آ کر آپ کی ڈومین کا name چیک کرتے ہیں کہ ڈومین کے name کیا ہے تو اگر آپ food اس میں آ رہا ہے تو وہ دیکھے گا اس کو پتہ جل جائے گا کہ یہ food کے بارے میں ایک website ہے تو مجھے اندر جانا چاہیے اگر میں ایک user اس پر food کے بارے میں سرچ مار رہا ہے تو وہ پھر آپ کا title read کریں گے meta description read کریں گے meta tags read کریں گے یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ briefly explain کرنے والا تو post کو پورا دیکھ رہا ہے تو کیا ہے کہ next ہم topic کی طرف ہی تو وہ ان سب چیزوں کو read کرنے ایک بار وہ آپ کے post article کی طرف آتا ہے کہ یہ چیزیں تو واقعی اس search کی مطابق نہیں ہیں تو مجھے اس کا article read کرنا چاہیے کہ شاید اس میں کچھ best چیزیں ہو جو user کیلئے ہو تو وہ آپ کا article read کرے گا اور اس کو اٹھائے گا scroll کرے گا اور کیا کرے گا کہ اپنے database میں لے جا کر کیا کرے گا user کو آگے show کروا دے گا تو user وہ article پڑے گا اگر تو وچ پر اچھا dependent دیتا ہے اچھا time بگارتا آپ کی article پر تو google crawlers اس کو ایک اچھی website میں شمار کرنا start کر دیں گے آشتہ آشتہ اور اس کے domain authority کیا ہے کہ آشتہ اچھتہ بڑھتی جلی جائے گی تو اس طرح سے آپ کو domain کا اچھا name specific choose کرنا ہے تو دیکھو کتنا کچھ miss ہو گیا تھا آپ کا last video کو مطابق تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ next videos بھی تمام پوری کی پوری سننی ہیں اچھا next video ہم کیا بتانے والے آپ کو سب domain کے بالے میں وہ پہلے تھوڑا ہو گئے لیکن بہت کچھ رہتا ہے آپ کو اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کر اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہو the second next thing is that کہ یار پتہ کیا ہے اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں یہاں سے تو اچھی دارہ جم کے محنت کرو no issue پیسے آئیں گے ہی آئیں گے google adsense سے affiliated marketing بہت بہت رشتے ہیں پیسے کمانے کے اور یہ کہ اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرپ کر دیجئے کیونکہ ہم آن لائن انڈنگ کے بارے میں اور بہت سے پورسز لے کر آنے والے ہیں ساتھ ہی پیلڈ کے آئیکن پر بھی کرک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نیکس نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے نئی پورس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور دوستوں کا شیئر کرنا مت بھولی ہے تاکہ وہ بھی سپورٹ سے فائدہ اٹھا کر اون لائن انڈنگ کر سکے یہی بار میں بتانے میں لگ رہا ہوں کہ کیا ہے نا کہ کیوں بھی کسی سے جائلس نہیں ہو نا کہ یہ زیادہ پیسے کمالے گا یہ کم پیسے کمارا رہا ہے تو میں اس سے اوپر ہوں یا میں اس سے بیچے کیوں ہوں ایسا نہیں سوچنا آپ نے کبھی بھی یا چھوڑو اس کے بارے میں ایک موٹیویشنلا ویڈیو بنا کے اپروپ کری دیتا ہوں بنا کر ویڈیو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا بنانے کے بعد لنک دے دوں گا آپ جا کر دیکھیں اگر تو لنک پڑا ہے تو مطلب میں نے ویڈیو بنا دیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اور اپنی اگلی ویڈیو میں سب دومینز کیا ہوتی ہیں اور اس سے نیکسٹ پورت ویڈیو میں ہم ہوسٹنگ کے بارے میں سٹارٹ کریں گے ہوسٹنگ کیا ہوتا ہے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ اور ہاں ہمارے فیس بک پیج انسٹا پیج پر بھی جا کے لئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ